اسلام علیکم ناظرین آپ کو ایک انتہائی افسوسنا خبر سے اگاہ کر رہے ہیں کہ ماضی کی معروف اداکارہ زمرد خان جنہوں نے تھیٹر فلم ٹی وی میں بے شمار کام کیا وہ انتقال کر گئی ہیں اداکارہ زمرد خان کے حوالے سے آپ کو بتانا چاہیں گے کہ اداکارہ زمرد خان طویل عرصہ سے کینسر کے مرض میں مبتلا تھی اور ڈاکٹرز نے بھی آخری سٹریجز پر جواب دے دیا تھا کہ اداکارہ کا اب مزید علاج ممکن نہیں اور ان کی بیٹی جو خود اداکارہ ہیں تھیٹر کی معروف اداکارہ پریہ خان کی یہ والدہ ہیں اور ان سے جب ہماری پریہ خان سے بات ہوئی تو ان کا کہنا تھا کہ ڈاکٹرز نے جواب دیا ان کا کہنا ہے کہ جتنی خدمت ہو سکتی ہے وہ کر لیں اور خاندانی ذرائع کے مطابق گزشتہ رات اداکارہ زمرد خان کے پیپڑوں نے بھی کام کرنا چھوڑ دیا تھا جس کی وجہ سے آج وہ کچھ دیر پہلے انتقال کر گئی ہیں اور جو شو بیس انڈسٹری کے لیے ایک بہت بڑا اساسہ تھی وہ اب اس دنیا میں نہیں رہی اور ان کا خلال جو ہے وہ بھی کسی صورت پور نہیں ہو سکے گا اداکارہ نے اداکار ببو برال سوہیل احمد مستانہ جیسے لیجنڈ اداکاروں کے ساتھ تھیٹر پر کام کیا جھبکہ پشتوں فلموں میں بھی ادا کری کہ جوہڑ دو اداکارہ زمرد خان اپنے کام کے حوالے سے خاص اور منفرد قسم کی پہچان رکھتی تھی ان کے فنی خدمات کے حوالے سے اگر ذکر کیا جائے تو انہوں نے تقریباً پانچ سو سے زائد مختلف سٹیج ڈراموں میں کام کیا جن میں نہ صرف لاہور کے تھیٹر شامل ہیں بلکہ گجرانوالہ فیصل آباد راول پنڈی اور پنجاب کے دیگر جتنے بڑے تھیٹر ہیں انہوں نے لیجنڈ فنکاروں کے ساتھ پرفارم کیا اور اپنی اداکاری کے جوہر دکھائے ٹی وی ڈراموں کے حوالے سے اگر بات کیجئے تو ٹی وی ڈراموں میں بھی انہوں نے بے شمار کام کیا اور منفرد قسم کے رول نبھائے فلموں کے لیے بھی اردو پنجابی پشتو فلمیں ہر طرح کی فلموں میں کام کر کے اپنے ورسٹائل اداکارہ ہونے کا انہوں نے ثبوت دیا اور آج یہ اداکارہ ہم سے جدہ ہو گئی ہیں ان کی بیٹی پٹیا خان سے جب ہماری ان کے نماز جنازہ کے حوالے سے بات ہوئی ابھی چند لمحے پہلے تو ان کا یہی کہنا تھا کہ ابھی تک نماز جنازہ کا وقت جو ہے وہ ڈیسائیڈ نہیں ہو سکا ان کے معمو آئیں گے جس کے بعد تمام خاندان والے افراد سے مشاورت کے بعد نماز جنازہ کے وقت کا اور جگہ کا تائین کیا جائے گا جی بہت شکریہ یہ تھی وہ تازہ ترین اپ ڈیٹس جو آپ تک پہنچانی تھی کہ اداکارہ زمود خان کا انتقال ہو گیا ہے جس سے پاکستان فلم انڈسٹری، تھیٹر انڈسٹری اور ڈراما انڈسٹری کو بہت بڑا نقصان ہوا ہے اور یہ خلاق کبھی بھی پور نہیں ہو سکے گا جیسے جیسے مزید اپ ڈیٹس آتی جائیں گی ہم آپ کو اگاہ کرتے رہیں گے اب تک کے لیے اتنا ہی مجھے دیجئے اجازت اللہ نے کے پان